بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے اسے سورہ اثرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شروع میں ہی اس کے یہ اثرہ کا لکھایا ہے ستر وی سورت کندرہ پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ تمہیدی بات تو میں نے پاک کا درس میں ہی پیچے سجمت کر دی تھی لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسی آیات ہیں جن کو ذرا وضاحت پر جن کا سمجھ لینا ضرور ہے ترجمہ اس کا عام یہ کیا جاتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد افسہ تک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کی طرف لے گئی کی بجائے تک لے گئے مسجد افسہ کے جس کا ماحول گرد و پیش بڑا بامرکت ہے لے مریہو من آیاتنا تاکہ وہاں ہم اپے اپنی مثانیاں لیں یہ عام ترجمہ کیا جاتا ہے بات اس میں یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد افسہ ان کے ترجمے کے مطابق مسجد افسہ تک خدا لے گیا اپنے بندے کو رات کر رہا یہ ہے وہ آیت جو بنیاد ہے مراج شریف کے واقعہ تھی جس کے متعلق ابھی میں یہ ارش کروں گا اس واقعہ کے دو حصے بتایا جاتے ہیں ایک یہ کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ و صلی اللہ ایک رات مکہ سے بیت المقدس جرش کن گیا ہے وہاں یہ یہودین کا وہ مقدس مقام یا حیکل اتی اتبار سے اسے بیت المقدس کہا جاتا ہے ہولی سینکٹوری جسے آپ کہتے ہیں وہ یہاں یورشنم میں یا یہودیوں کے اس حیکل میں رات و رات اللہ تعالی حضور کو مکہ سے وہاں لے گا اس واقعہ کا یہ پہلا حصہ بتایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد یہ آیات جو اس حرات کے سلو میں آئی اس کا اگلا حصہ یہ بتایا جاتا ہے اگلا حصہ اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور وہاں سے بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سہر کرتے ہوئے ارچہ وہ اللہ کا تطریب لے گئے اور وہاں سے وہاں ذات باری تعالی سے دماتات ہوئی وہاں سے پھر واپس تطریب لے گا وہیں بیت المقدس میں اور وہاں سے پھر واپس مکہ تطریب لے گا راتوں رات یہ ہے واقعہ میراج جسے بتایا جاتا ہے پہلا حصہ جو ہے مکہ سے یوریشنم تک اس کے لئے تو یہ آئیت دوسرے حصہ کی متعلق وہ سورہ ون نجم کی آیات جو ہیں وہ طورت نمبر کی ٹکری ہوئے ان کے متعلق تصویر یہ دی جاتی ہے کہ آسمانوں کے تطریب لے گئے حضور آت اللہ تعالی سے اس مکہ تو ہمارے ہاں تو بنیادی زور اس پہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو ان تفاثیل کی دن سے تمہنے چاہیے تفاثیل کے متعلق بھی سب سے زیادہ قابل اعتبار وہ تفاثیل ہیں جو روایات کی نو سے تطریب کرتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جو منطور احادیث ہیں ان کی ذریعے سے قرآن کریم کی تصفیل کرنے والی آئیت تو جو یہ تصفیل میں ہے قرآن کریم کی وہ مقال ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادت سے ملکہ ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس رسیتے کی روح سے تو اس تصفیل سے الگ کوئی تصفیل بیان ہی نہیں کی جاتا قرآن کے کسی مفہوم کے متعلق اگر یہ چیز بتائی جائے کہ خود حضور نے یہ مفہوم بتایا ہے تو پھر کانسام صلوان ایسا ہے جو اس کی جرد کرتا کہ یہ چیز کہنا کہ میں اس سے بہتر مفہوم دے سکتا ہوں معاذ اللہ یہ تو ہے ہی نہیں میں اس سے الگ مفہوم دیتا ہوں یہ بھی نہیں تصور میں آتا اس لیے یہ تصفیل جن کی تائید میں یہ روایات ساتھ دے رہی جاتی ہیں وہاں واقعی ایک بہت بڑی مشکل پہلا ہو جاتی ہے کہ اس سے الگ ہڑ کر کس طرح سے کوئی مشی تصفیل دی جائے اس میں اگر کوئی مفصل یا کوئی شخص اپنے خیارات کی روح سے اپنی فکر کی روح سے کوئی چیز تیز کرتا ہے تو اسے تصفیل بھی رائے کہا جاتا ہے کہ یہ تو انسان کی اپنی رائے ہے جس کے مطابق یہ تصفیل کی گئی اپنی فکر کے مطابق اس نے یہ تصفیل دی اور ہمارے ہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ رائے یا سکر یا قیاس خرید کے معاملے میں دین کے معاملے کے اندر سکتر ممانعت ہے اور وہ تو پھر پرانے گھرنے چلے آتے ہیں اہل الرائے جو ہیں اہل حدیث کے مقابلے میں ان کے خلاف صور کے خطرے سے تردن ہوتے ہیں لیکن بہرحال تصفیل جو روایات کی روح سے بیان کی جاتی ہے اس کے مطابق یہی عقیدہ ہے کہ وہ روایات حضور کی تردنیتا ہے جیسا کہ میں متعددار یہ کرتے تھا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کریم کو اسی شکل میں جس میں ہمارے پاک یہ موجود ہے جمع مرتب مدوزن فرما کر یہ امت کو دیا اور امت کے پاس ہر جازہ ہر مسلمان کے پاس اتا ایک نسخہ تھا پران کی تو امت کا تارہ یہ تھا اور وہی قرآن ہے جو اس وقت پر احادیث کے مطلب یہ صورت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات کا کوئی مجموعہ امت کو نہیں دیا صحابہ کے بار کے دمانے میں بھی مجموعہ کوئی نہیں ہوا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اسے گلتا منع کیا اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو سب سے پہلا جو مجموعہ احادیث سب سے قابل اعتماد ہے وہ امان بخاری کی کتاب جسے عام طور پر بخاری قریب ہی بہا جاتا ہے وہ ان کا مجموعہ ہے امان بخاری کی وقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دائیس سو سال بات ہوئی دوستو چھپن میں ان کی وقات ہوئی تو گیا یہ پہلا مجموعہ جو مرتب ہوا ہے وہ دوستو چھپن میں ہوا اور اس کے بعد جو باقی گنائی جاتی ہیں سنیوں کے ہاں چھے مجموعے ہیں جنہیں یہ تہایہ ستہ کہتے ہیں صحیح کتابیں یہ پہلی دوستو چھپن میں یا آڑائیسو سال بعد ہوئی ہے اور یہ باقی اس کے بعد کے مجموعے ہیں گیا یہ رحمت سمسن کے اتنا عرصہ بعد یہ مرتب ہوئے مرتب بھی کسی تحریری مواد سے نہیں ہوئے کوئی ریٹن بے کور پہلے نہیں تھا اسی لئے ان کو روایات کہا جاتا ہے کہ یہ دوبارنی روایت جو چلی آتی کہ میں نے اس سے سنا میں نے اس سے سنا میں نے اپنے باپ سے سنا روایت جو جلتی ہے میں نے سنا اس طرح اور ہی سو سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونچھے ہوئے آسمی لیجئے کہ راستے میں کتنے ایس کراوی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے باپ یا اتاق سے سنا میں نے ان سے سنا میں نے ان سے سنا اور پھر یہ مقید ہے اسے بھی یہ نہیں کہ آخر میں یہ کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں جو ہم دورائے جرے آ رہے ہیں یہ روایات جو ہیں یہ دلبسل نہیں ہیں کہ حضور کے الفاظ ہیں یہ بلکہ وہ دلمانی ہیں کہ حضور نے فرمایا سننے وعدے میں اس کا مطلب یہ تنجھا اور وہ مطلب جو ہے پھر وہاں سے یہ جامعین حدیث تک اڑھائی سو سال تک یہ مطلب زبانی ایک سے دوسرے کی طرف منتقن بھوتا چلا آیا اور اس کے بعد جب امام بخاری نے یہ تہیا دیا کہ میں ان منتقر روایات کو جمع کروں انہوں نے لکھا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چھے لاز کے قریب اس قسم کی روایات اس زمانے میں عام مجھور کی لوگوں کی زبانی جو انہوں نے جمع کی اور ان میں سے انہوں نے پانٹ لاکھ اور تریبا ترانوے ہزار وہ تو مستقر کرنی کہ وہ ان کے میار کے مطابق صحیح نہیں تھی تریب چھے سات ہزار کے درمیان اپنے مجھوئے کے اندر کامت کیا انہوں کو اسی طرح سے باقی مجھوئے بھی ہیں ان کے بعد اسی شکل میں مرفض ہو کے ہمارے پاس وہ آئے ہیں یہ ہیں وہ روایات جن کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے یعنی ان کی صحیح پولیشن تو یہ ہے کہ روایت جسے منصوب کیا جاتا ہے حضور کی طرف یہ ہے ساری تیز یہ منصوب علیہ رسول ہے حضور کی طرف ان کی نتوک کی جاتی ہے نہ تو حضور کی الفاظ ہیں نہ حضور نے خود ان کی تصدیق فرما کر امت کو آگے دیا اور وہی تصدیق شدہ صحیحہ جو حضور نے دیا ہو وہ امت میں آگے چلا اگر صورت یہ ہوتی تو بالکل مختلف یہ کسی ہو یہ قرآن بھی رسول اللہ نے دیا یہ کہہ کے دیا خدا کی طرف تجیز دوسرا صحیحہ اگر حضور کی اپنی حضور اور احادیث کا اس انداز سے آپ دیتے اور امت کے پاس غیر محرر شکل میں ہوتا انہیں کہا جاتا کہ یہ حضور کی اپنی ارشادات ہیں یہ جو موجود ہیں ان کے مطلب تو یہی تیر ہوگی کہ یہ منصوب ہیں حضور کی طرف کس طرح سے مرتب ہوئے یوں ہماری طرف آئے اب ان کی بنیادوں کے اوپر ہمارے قرآن کریم کی تفصیر کی جاتی ہے اور اس تفصیر کے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے الگ تفصیر نہیں بیان کی جاتا تھی کیونکہ یہ تفصیر خود رسول اللہ کی بیان فرمودہ ہے یہ ہی وہ دوسری غلطی آگے رسول اللہ کی بیان فرمودہ نہیں ہے بنکہ ان روایات میں یہ آیا ہے جو اس طرح سے مرتب ہی اور وہ بھی رسول اللہ کا جو مطلب ہے معنی جو تیخ الالفاظ کے جو حضور نے فرمائے سب سے پہلے رابی جو ہے وہ بھی الفاظ نہیں حضور کے بیان کر کر وہ جاتا عزور سے سمجھا یہ سمجھا ہوں اور آگے بات چلی یہ منعبی طور پر سمجھ جینا ضروری ہے جتنی تفاثیر ہمارے ہاں کی ہیں وہ سب اسی طرح سے مرتب ہو سب سے پہلی تفصیر آپ کے ہاں امام قبری کی تفصیر وہ کہلاتی ہے وہ امام قفاری سے بھی ذرا باگ مجھے ہیں ان کی وفاد تیل تدہ سیجری میں پہلی مفصل قامل تفصیر وہ امام قبری کی تیس جن بھج انہوں نے ہر آیت کے متعلق روایات جمع کر دی ہیں اب سیدھی بات ہے کہ روایات کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ رسول اللہ کے ارطابات ہیں تو یہ تفصیر جو ہے یہ خود رسول اللہ کی قرآن کی بیانتی ہوئی لکھی گئیں اس کے بعد ان سب کی بنیاد امام قبری کی اس تفصیر کی اگر اس میں کچھ زیادہ ہوا ہے تو یہ ہی کہ بعض آباب نے ان سے مجموع بھی تو ہے میں نے کہا کہ حدیث کے تو بہت مجموع ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ روایت جو قبری نے دی ہے تو اتنی ہوئی ہے یہ کتنی جھگرے آپ دیکھ رہے ہیں نا مختلف فرقوں کے اندر ان جھگروں کی بنیاد یہ ہے ایک فرقہ ایک روایت تو کہتا ہے کہ یہ صحیح دوسرا کہتا کہ یہ صحیح ہے یہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ صحیح یہ اختلاف ہے ان کے ہاتھ روایات میں تفاثیر میں بھی اگر ایک تفاتیر دوسرے سے کہیں اختلاف کرتی ہے تو اسی حد تک کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ روایت صحیح ہے میں جو روایت پیشت رہا ہوں یہ اختلاف قوی ہے جنہوں نے اس میں اپنے خیال سے کچھ کہا ہے جیسے امام رازے کی تفاتیر کبیر ہے یا اور بھی تفاتیر ایتی ہیں جنہوں نے اپنے طور پر بھی کچھ کہا اس ان کو کنڈن کر دیا گیا کیونکہ وہ تفاتیر در رائے ہیں اور اس کے لیے دلیل یہ دی کہ رسول اللہ کی تفاتیر کے خیلات ہے یہ اس لیے کیسے اس کو تطریم کرے اتنے تیکھ دانے کہ جب بھی یہ کہہ دیا جائے گی تفاتیر یہ تفاتیر حضور کی تفاتیر کے صلاح ہے اس سے الگ ہے تو وہ کہو نا مسلمان جو اس کو برداش کرتا کہ گا یا دے گا لیکن جو درمیان کی وہ اتنا سا غطہ ہے کہ رسول کہ نبی صلی اللہ علیہ کو ایک رات مکہ سے پہلے جبرین دشیف لائے اور آپ کو یورشنم لے گئے بیت المقدس لے گئے بیت المقدس سے پھر آپ کو جبرین عرش مولا کی ترک لے گئے آسمان کی ترک اور واپس اسی طرح سے آپ ترکیز لائے یہ تفاثیر کے اندر یہ واقعہ کے بیان ہے تب روایات کی روح سے یہ واقعہ بیان دیں اس واقعہ کی جبریات میں کہیں کہیں تھوڑا بہت فرق ہے وہی روایات کے طرف کی برافات لیکن ماحصل جو ہے اس کا وہ ہر جگہ ایک ہی ہے اس میں ہمارے ہاں کے متقدمین ہوں یعنی پہلے بنانے کے مفسد یا متقدمین ہوں ہمارے دنانے کے مفسد بنیاد ان کی تفسیر کی یہ نہیں ہے روایہ اس واقعہ جو آج بھی کس طرح بیان کیا جاتا ہے مرفت و متقدمین کی بھی تفسیر ہیں جن میں یہ سارے واقعات درد ہیں معنی یہ مناسب سمجھا ہے کہ ہمارے دور کے اندر سیر نے لکھی ہے واقعہ میراج کے مطبق انہوں نے ریڈیو کے تقریر کی ریڈیو کی تقریر جو آپ جانتے ہیں ساری دنیا میں نشر ہوتی قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر ریڈیو پر مابوزی صاحب کے زبان 1951 میں انہوں نے یہ تقریر کی تھی ان کے رسالہ ترجمان القرآن کی اگست 1951 کی اشائیت میں یہ ماجور ہے وہاں پھر اس کے داد انہوں نے تفسیر وغیرہ میں بھی یہ دیکھا اس تقریر میں جو ریڈیو پر ہوئی تھی میں اس لئے اس پر یہ دو زور دے رہا ہوں کہ یہ دنیا بھر میں قرآن کی ان آیات کی یہ تبتیر نشر ہوئی کہا یہ گیا کہ یہ رسول اللہ کی بیان کرنے جائے اور وہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو پیغنبری کے منصف کا سر پراز ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے داون سال کی انکتی کعبہ میں سو رہے تھے یکیس جبرین پریشنے نے آ کر آپ کو جدائی نیم خشتہ و نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس دے گئے سینہ چاد کیا زمزم کے پانی سے اس کو بھویا پھر اسے علم اور دردباری اور درائی اور ایمان و یقین سے بھر دی میرا خیال ہے کہ میں تنقید چھوڑتا جلا جاؤ تنقید آپ سر کر لی بارہ سال منقل رضوزت سے فائل گئے دی گذر ٹھوکے بارہ سال کے بعد یہ عمل تطہیر جیسے کہا جائے گا یہ عمل میں آ رہا ہے عمل میں کیسے آ رہا ہے سینہ ساتھ تیرا جائے اسے پھر گم اس میں پھر علم گربداری اور دنائی اور ایمان و یقین بھرا جا رہا ہے بارہ سال کے بعد مبورت کے دعوت ابتلاع ہو رہی ہے جنہ فیزیکل ڈائی سیکشن یہ علم گربداری اور دنائی تو ایک طرح سر آ ایمان اور یقین بھی اس مق بھرا جا رہا سینہ کے اندر فیزیکل ڈائی سیکشن کے بعد میں اس لئے یہ دور دے رہا ہوں کہ یہ وہ تقاریم ہماری ہیں جو ساری دنیا میں جا اور آگے اس پہ اضافہ کر دوں کہ یہ وہ سیئرے ہیں یہ ترجمہ امان گردی میں ہو رہے ہیں اور انہیں شورت اتنی دی جا رہی ہے کہ ہورٹل انٹر کراچی سن میں ان تفتیر کی افتتاہی یا تعارفی تقریبات ہوتی ہیں ان کے انگریزی کے ترجمہ ہوتے ہیں تو یہ دنیا بھر میں نشر کیا جاتا ہے یہ ہے وہ جو سیر اس کے اندر دی جاتی ہے دنیا کو قرآن کی تفتیر حضور کی دمان مبارک سے یہ مقام محبت جو تہلے فکرے میں پیش اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ پتیز اور قرد پچر سے کچھ شوٹا تھا جانور قد بھی بتایا جا رہا ہے رنگ بھی بتایا جا رہا ہے برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام برراف پران میں یہ نام نہیں برراف نام ہے نام مقام میں کرنی ہوئی وہ بھوڑا پیچھے پہ آگے تا تیرہ انسان تا تار بھگے ہوئے برراف نے اگنا بتا یہ تینا ہمارے ہاں عام لگی ہوئی ہوتی بارہ لو تو کہیں گے کہ متوروں کے سیالات ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جانور تھا سچر سے کام تد تھا یہ رنگ تھا اس کا برک رفتاری کی وجہ تک بلا کہا جاتا تھا سہل انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے جانور تھا جو حضرت نیو علیہ السلام کے وقت لے کر حضور کے زمانے تک اسی سواری کے لیے مقصوص تھا جانور تھا فزیکل اسی صورت میں اس کو ستے کے برابر ایک جانور کہیں گے کہ جو وہ تبید دور کے اوپر ایک نوائیت ہو جاتا ایک جانور ہو جاتا کس کے لیے وہ مقصوص تھا جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چنک جبریل نے خطی دے کر کہا دیس کیا کرتا ہے جس پر حضرت دیکھ ایک ایک فکرے میں تو شکہ نہیں پڑے گا دیکھ کیا کرتا ہے آئی تک محمد صلی اللہ علیہ حضرت سے بڑی شخصی ہے کہ کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہو پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبریل آپ کے ساتھ ساتھ چلے پہلی منزل مدینہ کی تی جہاں اتر کر آپ نے منارخ پڑی جبریل نے کہا اس جگہ آپ ہجر کر آئیں گے دوسری منزل تور سینہ کی تی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ 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 تیسری منزل بیعت لہم کی تی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ علیہ پیدا ہوئے چار منزل بیعت شنم میں باقیہ تھا میں ابھی اس کی تاریخ پیف کر دو آپ کی خدمت ہوں اور انہیں کی زبانی پیف کر یہ بیعت مقدس اب یہ کہا جاتا ہے نا آمدہ مقدس کہا جاتا ہے تو وہ یہ یعوی کے اس مابد یا اس حیقل سلیمانی کو کہا جاتا تھا وہاں یہ سفر اس سفر آؤ آپ نے توجہ نہ دی جبریل نے بتایا یہ یہ دوسری طرف آواز آئی ادھر آؤ آپ اس کی طرف بھی ملتق نہ ہوئے جبریل نے کہا یہ حیقیت کا دائی تھا پھر ایک عورت نہایت ہی سمری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا آپ نے اس سے بھی نظر جبریل نے کہا یہ دنیا پھر ایک دوڑی عورت سامنے آئی جبریل نے کہا دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لی ساتھ خدا کے ایک رسول ہے جنہیں یہ بتایا جاتا ہے ساتھ ساتھ پھر ایک شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے جبریل نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے اکام آگیا تھا بیت المقجد پہنچ آپ راست سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے بان دیا جہاں پہلے انبیاء اس پر بانا کرتے ابھی میں ارسول باننے کی حیقل سلیمانی تو یہ جو پیغمبر تھے ان کے وقت میں یہ آتے بنا لیکن وہ اہل ابھی یہ آیا کرتے تھے اور اسی مقام پر اس برواس کو بانا کرتے تھے حیقل سلیمانی میں یہ بلست آگیا یعودیوں کا معلو جسے حیقل سلیمانی کہا جاتا ہے تیمپل مشہور دیوش ٹیمپل سولیمان کا بنایا ہوا اسے کہتے ہیں حیقل سلیمانی اسے بیت المقدس کہا جاتا ہے یہ مسجد اقصہ جسے کہا ہے قرآن میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف خدا لے گیا تو یہ کہتے ہیں مسجد اقصہ سے مراد یہ حیقل سلیمانی کا ہے حیقل سلیمانی میں داتم ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود سایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے آپ کے پنج سے ہی نماز کے لیے سفر بن گئے آپ نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ تلیقل ہو رہا ہے حضور اپنے جسے مبارک کے ساتھ تلیقل جسم کے ساتھ ایک مقام نہ پہنچے ہیں جتے حیقل سلیمانی کہا جاتا ہے اور انہی روایات کی روح سے پیغمبر جو ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہ سا وہاں ماجود تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار انسان سوچئے کہ ان کے جمع ہونے کے لیے جگہ کتنی درکار تھی وہ سا کوئی بھی مفتل نہیں چاہتا ہوتی تو ٹھیک ہے یا کہ یہ کہ دنیا کی یا سے باغ باغ آگ یہ تھا تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن یہ تو جسمانی طور پر یہ سب کو چھوڑا رہا ہے وہ راز پر باندھا جا رہا ہے اور ابھی میں ارز کروں گا یہ پتھر سوٹیے کہ ساری دنیا میں یہ چیز ہم نشن کی ہوئی ہے کھلائی ہوئی ہے ہزار برس سے ہم یہ تفاثیر دنیا کی ظلام وں کو منتقل کر کرے آرہے ہیں آرام کے پہنچتے ہی نماز کے لئے سفیں بن گئے سب منتظر تھے کہ امام کے لئے کون آگے بڑھ گی پھر آپ کے سامنے تین پیالے پیش لئے گئے ایک میں تانی دوسرے میں دور تیسرے میں آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لی جبریل نے مبارک بات دی کہ فطرت کی راہ سا گئے بارہ برس کے بعد نبووت کے منصف پر سر پر آگے مبارک بات دی جبریل نے جو بارہ سال تک خدا کی رہی حضور تک پہنچ رہ گئے مبارک بات دی کہ آس سترک کی راہ آگئے سال اگر یہاں ختم کرتے ہیں گئے اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش لی گئی اور جبریل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف دی گئے سیڑھی بیش عربی زبان میں سیڑھی کو میراج کہتے ہیں اور اسی نسبت سے یہ تارہ واقعہ میراج کے نام سے مقرود سیڑھی بیش اس کے ذریعے جبریل آپ کو اوپر آسمان کے سر آگے پھر آسمان کی بات شروع ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق اس آیت سے نہیں یہ جو آیت ہمارے تفصیلیں ہیں اس کا تو کوشی ہی کیا کوش کی ہمارے پھر یہ چیزیں دیکھا آدم اوپر ایک آسمان میں گئے دروازہ میں کھلتا تھا جبریل میں کھلی کھٹ کھٹ آئی اندر پھر کوش آن ہے آپ نے بتایا پھر انہوں نے اجازت دی پھر آن پھر کشید سے وہاں سے پھر اللہ تعالی سے ملاتات ہوئی راستے میں جو کچھ دیکھا بار آل اس کا تذکرہ تمہ یہ کہہ کروں اس قسم کی باتیں ہیں وہ ساری جو راستے میں ہے پھر دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہ نے اپنے شہروں کے سار آئے بجے من دیئے جو آن نہ تھے پھر آسے لوگ تھے جن کے پیت بنتہ بے انتہا بڑے سانپوں سے بھرے ہوئے تھے یعنی یہ چیزیں مختلف اس میں ہیں یہ دیکھی گئی اللہ تعالیٰ کے حضور تشکر پہنچے آپ تو وہاں صدرت منتہا پر جبریل ٹھہر گئے اور آگے بڑھے ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے صدرت منتہا پر آگے ایک ہموار بلند سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سانس ایک ہموار سطح پہنچے وہ میں ابھی عرض کروں گا جس میں سب سے بڑی تھی جو اقراض کی ہے ہمتلامی کا شرف بخشا گیا جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ وہاں یہ سارا کچھ اتنا کرنے کے بعد جو وہاں باتیں بھو وہ ان میں کیا چیزے تھی ہر روی پچاس نمازیں پر کی گئے سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں تعلیم برمائے اور شرد کے طرح دوسرے سب گناہوں کی بخشت تا ان کام ظاہر کیا گیا ان تینوں کے لیے یہ سارا کچھ ہوا جو ہمت تکیم دے گئے تو اہم ترین چیز اس میں یہ ہے کہ ہر روی پچاس نمازیں فرق کی گئیں پیشی خدا وندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی نیچے خدا نے پچاس نمازیں فرق کی اپنے رسول پر آج وہاں سے یہ حکم دے کے نیچے اترے نیچے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہ تقریب میں پڑھتا چلا جا رہا جس کے ترجمہ دنیا کی زبان میں خیلے ہوئے ہیں انہوں نے روداد سن کر کہا میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت پچاس نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتے خدا نے پچاس فرد کی اس کا یہ رسول آس جلان صلی اللہ علیہ صلی اللہ خدابندی کو لے کے آگ ہے حضرت موسیٰ علیہ 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 یہ تجربہ ہے کہ یہ نہیں پڑی جاتا کی ہکم دینے والا صلاح لے آنے والے رتو بتانے والے عورت موسیٰ کہ یہ نہیں پڑی جاتا کی یہاں تو یہ صحیحی نظر آ رہا ہے خالص یہ ایک بول رہا ہے معاذ اللہ معذر بار کہ جس خدا سے تمہارا رسول جا کے ملا ان کی یہ سو ہو کہ وہ فریضہ دے دیا کہ مام انجل علیہ مام مام اللہ مام اللہ ہزار بار مام اللہ اور اس یہودی نے روایت دینے والے نے تصور آپ کے رسول کا یہ دے دیا کہ انہیں عمرت موسیٰ پڑھا روایت کیا ہوئی کمی کے لیے عرض کی جائے آپ گئے عرض کیا اللہ نے دس مالے کام پڑھ پڑھ تو پھر حضرت موسیٰ نے بات کہ کہ بابا یہ نہیں پڑھ پڑھ پھر جاؤ پھر گئے پھر دس کام پڑھ پھر آئے پھر ہونے یہی کام پھر گئے پھر دس کام پڑھ آخری بار جاؤ دس آئیں آپ پھر بھے جے گئے بھیجے گئے بھیجے گئے بھیجے گئے آپ بھائم موسیٰ وہاں اگر دس کے حساب سے جو کام ہو رہی تھی اگر وہ حساب ہی کام رہتا تو یہ تو آخری باسی باقی رہا گئے کی نہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پانچ معاف کرتی پانچ باقی رہ پھر آئے تو حضرت موسیٰ باقی 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 شرم ہوتی میں اب نہیں جاتا اس طرح سے پانچ ماظر اور دنیا آپ کے موسیٰ آپ تشریف لے آئے باہر یہ اس طرح جو میں نے کہا ہے کہ میں اس کی تشریف نہیں دیتا وہ آگے کی دعایات ہیں اس میں یہ اتنی بات ہی ہے کہ مکہ سے آپ تشریف دے گئے دیتر مقدس بررات کے جو ایک خکر کے برابر جانور تھا وہاں جا دیتر آپ کو کر یہ واقعہ ہوا حیقل سلمانی کے اندر اسے مسجد اقصد اس آیت میں آیا ہے اس آیت کی تثنیر ہے کہ یہ مسجد اقصد حیقل سلمانی ہے جہاں آپ تشریف دے گئے تھے اور جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ سولیہ نا آپ میں آگئی نا بات دے گئے وہاں یہ سب کچھ ہوا یہ ہی روڈی صاحب کی تطریر میں آکھ کے سام بات تطریر یہ 1915 انہیں نے تطریر کی انہیں کا پرچہ ترجمان قرآن سب 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 تیمبر 1969 جب یہ 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 دی وہ گیت مقبض پہ مطلب پہ اپنا یہ قبضہ گمائی ہے اس سب میں بات بڑی چھڑی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر ہماری ملحیت ہے اس لیے کہ تمہارے رسول کے بلانے سے بہت پہلے ہماری یہاں حیقل سلیمانی جس تمہارے قرآن نے مسجد اقصہ کہا ہوا خود یہ دو بنا لیا مسجد اقصہ ابھی میں کہا مسجد اقصہ بنی کیوں اس کا نام پڑھا اور یہ جو حکم صفرہ ایک چٹان کی اقصہ بنا ہوا یہ تو بنا لیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے حیقل ہمارے مسجد ہماری مقصد تھا یہ مسجد اس مہار کر کی تم مسلمانوں نے یہ بنائی تھی تو ایک تو تم یہ بتاؤ کہ جسے تمہارا خدا خود مسجد کہہ رہا قرآن تمہارا شہادت پیش کی تھی یہ قصہ چلا سن مسلمانوں نے کہا ہمارا تبلہ اول ہے اس لئے مسلمانوں کی فعلیت میرا آنا چاہیے تھا اس مسجد اس مقدم میں بین ال اقوام حضی تک پیار جار لی تھی کہ اپنے رائٹس کے طرح پیش کرو کنہ نے یہ کہا تھا کہ یہ قبلہ اول ہمارے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مسجد کو تم اگر اپنا قبلہ بنا لے تو اس سے اگر تمہاری ملکیت میں چلی جائے گی یہ ہماری ملکیت چھن گئی کل کو تمہارے پتا دے تو ہم اپنا قبلہ بنا لیں تو پھر ہماری ملکیت میں دے دوں گی نا اس کو تم یہ تھا ایک رازم کی طرح سے جوایا یہ دنیل دی کہ تم تو خود ایسرٹ کی ہو ہماری اس مسجد کو ہمارے سیکھن کو کہ رسول اللہ سلسل سے زمانے میں یہ موجود تھا وہاں آگے حضور نے آپ کی روایات کی مطابق کس میں نواز پڑی ہے قرآن نے اس کو مسجد اقصہ کہا ہے آپ کی روایات کے مطابق امدہ سے دعویات دکھاتے سوال بڑا جیڑا آپ کو بڑا جواب کیا یہ ابھی ابھی جو آپ نے تصیر سنی ہے نا محمود صاحب کی رسول صلی اللہ وہاں تشریف دے گئے اور وہاں حیقل سلیمانی میں جو مابض حیقل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے سن ستر عیسوی میں نبی حکم صلی اللہ کی باس سے کچھ سال پہلے حضرت عیسیٰ کی ولادت ستر سال عیسیٰ بعد وہ میں تاریخ بعد میں بیان کروں گا وہ جو جنرل پہ آئی اس میں جب حملہ کیا ہے تو وہ عیسیٰ بجابی تھی اپنے آگے ختم کر دیا تو کس کا یہ یہ عیسیٰ سن ستر عیسوی میں یہ یہ باقی نہیں تھا کوئی مسجد نہیں تھی کوئی حیقل نہیں تھا کوئی معدد نہیں تھا ایک دیوار کے ہی رہ گئی تھی جسے ویلنگ وار کہتے ہیں یہ وہاں اس دیوار کے سامنے جا کہ ہر سال ویئر کرتے تھے کہ یہاں ہماری نہ حیقل ہوتا تھا یہاں ہماری مسجد ہوئی تھی عیسائیوں کے خلاف یہ تیز تھی عیسائیوں نے اپنا گرجہ وہاں بنایا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ کی پیداش بھی وہاں ہوئی تھی اس کے پاس یہ جگہ پہ یہ گرجہ تو تھا موجود یہ تاریخ بتا رہی تھی رسول اللہ کے زمانے میں ان صرف پانسو سال پہلے وہ سال پتن ہو چکے تھے لیکن آپ کے ہاں تفاصیل میں اطلاع آرہ رہا ہے ابھی ابھی میں نے کہا محبود حضرت حقیل سلیمانی میں جو مسجد یقصہ ہے وہاں آپ نے جا کے نماز پڑھی اب ان کا بیان سنی لیا کہ حقیل سلیمانی کے مطلب یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے سن ستر عیسوی میں برکل بسمار کر دیا تھا اور حضرت عمر کے زمانے میں جب بیت مقدس فتح ہوا اس وقت یہاں تھا کہ ان میں کسی مادت کو تور مسلمانوں نے یہ مطاجر بنائی تھی یہ بات تو باقی رہی یہ صاحب جو ساری دنیا میں تقریب مشر کر رہے ہیں اکیاز میں قرآن کریم نے جسے مسجد اقتہ کہا ہے یہ وہ یہودیوں کا مادت ہے جسے حقل سلمانی کہا جاتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھا آپ وہاں تشریف لے گئے وہاں جا کے آپ نے نماز پڑی نماز پڑھائی اس کے بعد یہودی نے کہا کہ حرور کے زمانے میں کوئی تصریم کرتے ہو نا کہ یہ موجود تھا اور اس کے بعد یہ موجود نہیں رہا وہاں مسجد اقصہ ہے وہاں قبط سفراء بتائیے تمہاری شہادت کے مطابق قرآن کی شہادت تمہارے رسول کی تفسیر کے مطابق یہاں مامد حیقل سلیمان تھا جو کہاں گیا تھے اس کی جگہ یہ مسجد کس نے بنائی تم مسجد کو توڑ دیں والے نہیں اور آج ملکیت تبار بتا رہے ہیں یہ دعویٰ انہوں نے کہا تم بکتے وہاں کوئی مابد ہی مسجد نہیں وہاں تو خندر کرا ہوئے تھے مضور ابھی کل آپ نے ریڈیو ساری دنیا کو تقریب پہ یہ کہا کہ وہاں مابد وہاں حیقل سلیمانی موجود تھا اور اس میں ازر نے یہ نماغ کڑی اگر وہاں یہ خندر تھے رقصہ کہتے تم کہ سلیمانی مراد ہے یہ ساری غلط ہو آپ کے خدا کو بھی موجود نہیں تھا جب قرآن نازل ہو ہے تو اور آپ کے رسول جو دو اڑھائی برس نہیں تیرہ برس تک مکہ میں اور اڑھائی برس تک مدینے میں کسی حیقل سلیمانی کی طرف نماز کر دیوار رج دیکھ رہے ہیں ایک اس میں جو مسجد اقصہ تلق آیا روایات کی روح سے جو اس کی تصیر بیان ہوئی کہ اس سے مراد و یرش علم کا یعوی کا بیات مطلب ہے وہ مطلب تھا جو حیقل سلیمانی جیسے کہا جاتا ہے یہ آگئی ساری تفاثیر اب یہ تفاثیر رسول اللہ صلی اللہ بتائی جا رہی ہے اور خود کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کی کہ وہاں کوئی معذر وار نہیں تھا وہ تو خندر رات آپ غور فرمائیے یوں خوران کی تفصیل دیان ہو رہی ہے ان روایات کی یوں یہ حضرات اس تحصیل کو ساری دنیا کے اندر پھیلا رہے خود ہی اس کی کنٹرڈکشن ہو رہی آپ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹر جب ہوں یہ تو وہ ہمارے ہاں متفقرین میں میں نے کہا ہے کہ ہزار برس سے آگ کی جتنی تطاقی ہیں وہ ات واقعہ سے بھری پڑی اس میں ساری بات یہ تھی کہ وہ وہ مادر حیکل سلمانی یوں دیو تا مادر وہ وہ تھا جس مسکتی ہستہ کہا کہا ہے یہ ہاں کہ اپنے سن دیئے اپنے اس سے دس برس میں ساری دنیا کو اعلان کر رہے رہی تو وہ ہاں جا کے نہ بات نہیں تھی یہ بارہ یہ جو ہمارے متقدمین تک حتیر وارے گذرے ہیں ان کی تح تح بات تبری کی تفصیر میں نے عرش کیا ہے سب سے پہلی تفصیر جو بنیاد ہے آپ کے ہاں کی بعض کی ساری تفاصیر وہ کیونکہ بڑی متصل زخیر طبیر ہے تفصیر ایک ملخص یہ تفصیر ابن کثیر اس طبعام ہے اس میں وہ دیا گیا ہے وہ ہی تفصیر ہے یہ اختصار تو یہ کیونکہ بڑی تفصیر آمدار پہ وہ نہیں پڑھ پڑھ جاتی یہ اس کی جلعہ تفصیر ابن کثیر ہی آمدار پہ پڑھ جاتی برایات یہ نہیں ہے برایات برایات وہاں بانا تھا جہاں پہلے انبیاء بانا کرتے تھے وہ باننے کی بات پہلے اس تفصیر میں یہ لکھا ہے بید مطلب کی مسجد کے پاس اس دروازے پر پہنچے مسجد ہے اس کے دروازے ہے جو ابھی ابھی ان کی تعریف کے مطالب اور ساری دنیا کی دیا اس مسجد کے پاس پوستر وعدے پر پہنچے جسے باد محمد کہا جاتا ہے تو وہاں ایک پتھر تھا جسے حضرت جبرین نے اپنی اونی لگائی تو اس میں سوا ہو گیا وہاں آپ نے براد کو باندھا اور مسجد پر چرد وہاں تمام انبیاء سارکہ نے حضور کی امامت نے نماز پڑی بات تو وہی تھی جو انہوں نے بھی کہیں تھی کہ وہاں آپ نے براد کے باندھا جہاں انبیاء باندھا کارتے تھے انہوں نے اس میں یہ لات بتا لی کہ پتھر کے ساتھ رسل بنائی بہت بڑڑا پتھر جو وچٹ آرم لو کہتے اس میں ایک چلا آرہا ہے مجھے پتھر اتنا اگزام جتا اس کے لے گئے ہے اس کے باندھنے کے لئے رسل ہے باندھنے کے لئے پھر کوئی جوہ تکھر باندھنے رسل بند رہے چاکتا پتھر میں پھر چرا کنے چاہیے سارا کچھ یہ فیزیکل ہو رہا ہے اور یہی تیز ہے اسے ہیں ہمارے صاحبہ کے زمانے تک روایت ہیں بازوں نے اس کو کہا تھا جوہانی چیز تیز بازوں نے کہا صاحب تھا تو ان کو چونی نگائی بھٹک رکھ دیا یہ لوگ تو مجھداد کے موطر ہیں اور یہ روایت بڑی ملک ہیں مدمر تری کیونکہ جو تری روایت ہیں یہ پڑھی انبیاء کو حمانت کرائی تفسیر ابن کسیر میں یہ کہا گیا ہے یہ سنت سوری یہ جب ابو سفیان حرکل کے پاس گیا ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ رسول اللہ و مسلمان کے شراغ مدد مانگنے کے لیے عیسائیوں کے شاعتчہ کے پاس گیا تھا جو یا حرکل جسے کہا جاتا ہے یہ اس کے ہاں گیا تھا ابو سفیان مسلمانوں کے خلاف مدد ماننے کے دیئے یہ کہہ کہ یہ لوگ تمہارے پیغمبر کی بھی توہین کرتے ہیں معذر میں بارحال اس لیے وہاں گیا تھا تو ابو سفیان نے رسول اللہ کے خلاف جو باتیں کہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ معذر اللہ بڑے جھوٹے آدمی ہیں ایک دن وہ کہنے لگا یعنی ابو سفیان نے ہر کل سے یہ روایت بات دی محمد صلی اللہ کہنے لگا کہ اس رات وہ مکہ سے چلا اور آپ کی اس مسجد میں یعنی بیعت مکدس کی مسجد خدس میں آیا جو نبولت کا دعوی پر رہا ہے تو بیعت عبو سفیان نے اس یہ کہا کہ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں یہاں آیا تھا اور اس مسجد میں نے نماز پڑی یہ بات سنتے ہی بیت مقدس کا لات پادری جو شاہ روم کی اس مجلس میں اس کے پاس بڑی عزق کو بیٹھا تھا ہمیں ارتیانہ کہ کنی رومی انہیں یہ سارا یہ سبا کیے خنگرات میں کامیل پر دی اس کے بادشاہ کے پاس وہ لات پادری جو تھا وہ بیٹھا تھا انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ پادری جو ہیں یہ عیسائیوں کے پر بار یہ بیٹھا تھا سن یہ یہ بیٹھا تھا یہ بیٹھا تھا یہ بیٹھا تھا یہ بیٹھا تھا یہ یہ بیٹھا تھا یہ بیٹھا سچ یہ خناری ختل پساطیر میں یہ سچ روض تری خنر ہے کہ وہ بیٹھا نے بادشا سے کہا یہ سچ ہے مجھے اس رات کا علم ہے کیسر نے تعجیب انگیز لوگوں سے اس کی طرف دیکھا اور عدد سے کوئی برواز برواز مجھے برواز مجھے جگہ 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 چاہتے چاہتے ہیں اپنی مسجد کے درواز کو بن کر لیکن وہ اس کا تک نہیں کلا بھی میں نے بڑائی بی آئے انہوں نے دیکھا بھالا ترکیبے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ہار جائے اور کہنے لگے کہ صبح کا لکھئے چنانچہ وہ برواز اس شب کو ہی پھلا رہا دونوں کے رات یوں ہی پھلے رہے سبل ہی میں اس بروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس کونے میں جو چتان پتھر کی تھی اس میں ایک طواق ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے رات کو کسی نے کوئی جانور باندھا اس کا اثر اور نشان موجود تھے ختر کے رات بھر کے نشان موجود تھے میں سمجھ اور میں نے اسی وقت اپنی جماعت سے کہا کہ آج کی رات ہماری یہ مصدر کسی نبی کے لئے خلی رکھی گئی ہے اور اس نے یہاں ضرور منال حدا لاز پادری نے اپنے باچھا سے کہا اس نے صدو سفیان سے کہا کہ اس کی فرقائی کی شہادت کہا سمجھ لگی اور یہ سمجھ ہمارے ہان کی مفسرین نے اتنے قدیب جیسے نے اپنی کتاب درب تین یہ ثابت کرنے کے لئے حضور نے جو فرمایا تھا کہ میں گیا تھا اس مفسر میں یہ دیکھئے اس کی سمجھ یہ ہے جناب ماذا سمجھ اس مفسر کی سمجھ برغازت بند کرنے کی اور یہ سارے قطعے کی جو ناجور نہیں ہوا جو اس سے پانسو درس پہلے نسمار کی جاتی تھی سارے مورقین کے خود یہ ساہد آج اس کو پیش کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے ذمانے میں تو وہاں کوئی نہ محبت تھا نہ نہ معبت تھا نہ حیث تھا کھنگرات پر رہے تھے یہ بھی ٹھیک یہ بھی درست درست کیا نہیں درست یہ نہیں اگر کوئی کندک پر امان اسے جوڑی میں آئے کہہ دو اس کا یہ امان تنہی شوی ہے پھر جس رسول پر امان لانے تو یہ خدا نے ہم سے کہا ہا جس قرآن یا کبھائی کتاب کی ہے خدا کے لئے اس قسم کی باتیں اس کی ترمن شرح نہ کر آگ خدا کے لئے یہ رسول کی یہ چیز جنہی کہتے ہو کہ دن یتین یہ چیز ہمارے رسول نے کر رہی جس کی شہادت تو نے کہی آر سر نہیں مل رہی اس قسم کے اتھاموں سے شہادت دے رہے اور وہ بھی ایک لاق قادری عیسائی شکریہ یا یہودی کا جتا ہے ہر گل کے برمار دو رکی رہا ہے اس مسجد کے مطابق میں رہا نایود نہیں تمہاری اپنی تحقیق کے مطابق اسے کہتے ہو کہ ہر رسول اللہ نے آکھ ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ در ہے عزیز آمدلہ ترویت یہی در ہے کہ میں تحقیق مہمیت رتالت کی یہ بات کہتے ہیں کہ انہیں اگل تہہوزار دار افراد یہ اس اگل ساتھ کرتے ہیں یہ اس مہمیت انہیں کتوں کے مہمیت ساتھ ہوسکا یہ جن سلام بات نہیں کہ میرے کوئی شرک آس نے نبغر جس کے خلاف دیتے لئے فرقے میں تفر کا فتوہ ملو آیا ہے۔ لیکن میں اب کر رہا ہوں، یہ کیونکہ دنیا میں آپ پیش کر رہے ہیں۔ اب ان کے لئے آپ بڑے بڑے انگریزی دان لارہے ہیں، ان کی خدمات جلیل اور جنار ہیں کہ انہوں نے ان کے ٹرانسلیت کیا ہے، بے حد بلان تری انگریزی دان کے اندر بڑے بڑے مدفع، آپ کے ہونکے مصرکے ہوگا، آپ کو رضیم دیتے ہوگے ہاتھوں ہوں، پتہ اندر بھی اندر تک کرنے کے لئے، دنیا میں اس کی کو چلانے کے لئے، ہوار درست ہوگی جانے ماندے ہیں۔ یہ مسجد اکتہ، مانے کے زارش کیا ہے، کاریخ اس کی شہدت دیتی ہے، اب یہ بھی مجھوز ہو گیا ہے اسے تطلیم کرنے کے، کہ سجل کے سمانے میں وہاں کو مسجدی ہے۔ اکتہ کے مانے میں یہاں دو۔ میں نے فشل دفع عرض کیا تھا کہ یہ تو سجد عدرت کا بیان ہے۔ پورا نحل کی آخری آیت میں یہ کہا گیا تھا، کہ تمہارے خلاف یہ جتنی اس کی تکن کی سادشیں کر رہے ہیں، انہیں کرنے میں ہم ان کی سادشوں کو کبھی کام یاد نہیں کرنے لیے۔ اور یہی ورد قردہ ہم نے کہا کہ تمہیں بتائیں کہ کس طرح سے ان کی سادشیں ناکام ہونی، سبحان اللہ، اسرہ عزیز، سعادی صلی اللہ کی یہاں تھی کہ اس رات سارے بھلدے قدیلے کے نمائندے، رات و رات توری پستے جا کے قتل کرنے محمد، اور ہم نے یہ ناکام بنائی تو دیر اس کے تیشتر ہی مقیتے نکال کے لے گئے۔ سبحان اللہ، اسرہ عزیز، نعمل من المکہ بھلائی، اس کی طرف لے گئے۔ کہا کہ یہ، یہ نویے ہی آتا ہے۔ یہاں ہم اپنے وہ خیر انسانیاں دکھائیں جن کے بعد یہاں مکہ میں کیا جا رہا ہے۔ کہ یہی دیر غالب آکے رہے گا۔ یہ تمام بسم اللہ غلوب ہو جائیں گے۔ مکہ، بیت الحرم، مسجرِ قامہ، پھر تمہاری صعبیت کے عمر آئے گا۔ پھر رضی عالب میں تمہارا دین عالب آئے گا۔ پھر ساری دنیا میں دلاغی بات ہوتی ہوگی، تاکہ ہم وہاں دکھائیں گے، کہ جو تم سے کہتے تھے، جیسے تُس طرح ایک ایک ناکھ پوری ہوتی ہے، اس غرم کے لیے تمہیں یہاں سے بچا کے۔ اور رات و رات مسجد اقصہ کی طرف لے گیا۔ مصجد اقصہ کیا ہے؟ لفظی وانے میں نے کہا ہے ترجمہ اس کا۔ دور کی مصجد، صرف کتنی کی بات تو تھا۔ لیکن متعین پہر کر، اس غرم کے اندر کوئی یانتا بھی تھا، کہ یہ مصجد اقصہ ہے کے حقیل، جسے یہ بتایا گیا کہ یہ وہ حقلِ سلمانی ہے۔ عزیزانِ مان آپ حرام ہوگے کہ خود ہماری تاریخوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، نہیں ہی کتابوں کے اندر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں عزیز سے پہلے مدینہ کا ایک نام مسجد اقصہ نہ۔ یہ پرچہ میرے پاس ہے جنگری اقصہ سے بتایا تھا، کیونکہ اس نام ہے۔ اس کے اندر مسجد اقصہ کے ہی نام سے میرا ایک مجموع ہے۔ اور یہ تاریخی حوالے اس کے اندر موجود، وطا وطا، بہت بہت تاریخ ہیں اس کے اندر کی، اس قسم کی مطابق ہے۔ اس میں یہ ہی نکھا ہے کہ اس سے پہلے مدینہ میں کتنی مسجدیں دنکو کی تھی، کہاں کہاں یہ اجتماعات ہوتے تھے، مسلمان کے جہاں بھی دو دن بھی ایک اٹھے ہو، وہیں ان کی شدہ گاہ ہو جاتی ہے جاہی۔ اور مدینہ تو اس کی حسیت اب اتنی پہنچ چکی تھی، کہ لکھے میں اگر حضور کے تین ساکھیوں کے اوپر یہ بہت عالم ہو رہا تھے، کہ وہ نے جا کر دعوت دی تھی کہ آپ تشریف معلوم ہیں، آجا ہاں محبوظ ہوں گے، تو گوئے ان کی حسیت ایسی ہو گئی تھی نا، مریبے کے مسلمانوں کی، کیونکہ آپ تو انوائز کر رہے ہیں، اگر رحم تو ریشت کہ آپ آئیے وہاں، مانم بھی موجود ہے، مساکر بھی موجود ہے، مساکر بھی موجود ہے، مساکر بھی موجود ہے، مساکر بھی موجود ہے، تو آجنے تو جانے ہی جہاں تھا، جہاں خدا کے قرآن کے عملی تشکیل کے بھی یہ قضا تاز باغ ہوں، انہی جاہد انہی ربی جا کہتا ہے محاجر، حصول، کہ وہ چلا آجنے خدا کی طرف، تو عجیزہ ممن خدا تو ہر جگہ ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے وہ، جہاں خدا کے دین کے غالب آنے کے انتام پیادہ ہوتا ہے، یعنی یہ عزیز چیز ہے، اور عجیز بات ہے کہ میں نے جب، یہ نقوم القرآن میں، بلکہ اس سے لکھا دے، میں نے جب یہ چیز دکھی تھی کہ یہ جو ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس میں مفتد اقتہ جو ہے، یہ حضور کی شبہ حضرت کے لئے کیا بیان ہے، اور اس سے مراد مدینہ ہے، مکہ سے مدینہ ہی ترد جانا میں نے جب دکھا ہے، عجیز بات ہے، انتان ہما سن سے کسی وقت نہیں ہو سکتا، میرے سامنے یہ تاریخ نہیں ہے، چنانچہ میں نے اس کو قرآن کریم میں، صرف قرآن میں مورت دکھر کے بعد، یہ چیز میں نے اتنے طور جانے کر رہا تھا، کہ یہ کبھی حضرت کا بیان ہے، دیکھ لیا نہیں، میں نے یہ تلاش میں میں رہا تھا، کہ شاید کہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، اس کے بہت عرصہ بعد، مصر سے یہ قرآن کریم آیا، وہ میں نے فرم آیا، اس نے اس کے حاشیے پر یہ چیز لکھی ہوئی تھی، مسئلہ اقتہ کے، کہ اس سے مدینہ تردیم وراد، پوشی یا نہیں، اس دن کس قدر خوشی ہوئی جو دیت ذات تھے، اللہ تعالیٰ کا کتنا تبا ہے، ایک بات جو ماندنا ہے، بات یہ فکر جو رات کے اوپر لکھی تھی، اس کی ایک تعیید نہیں ہو، پھر مدینہ اس کی تراش ہوئی کہ یہ، انہوں نے کیسے دکھا، ہاں حرام ہوں گے، کہ اس کے بعد یہ تاریخیں لکھی مجھ کو، اور اس تاریخوں میں آیت دی یہ مل گئے، اس میں یہ کہا کہ مدینہ کا نام مسجد اقصہ تھا، اور خود وہ خچر جس پہ سوار ہوئے حضور نے یہ سفر کیا تھا، اس خچر کا نام وہاں آکے، کسنا نام اس خچر کا رکھ دیا ریا تھا، حضور نے اس خچر پہ کئی سفر کیا ہے، اور ہماری تاریخ میں اس کا نام یہ رکھا ہوا تھا، میں حرام ہوا گھرتا تھا، تو یہ اس کا نام یہ کیسے تارا ہے، اب یہ آکے یہ خچر، کہ یہ جنہی خچر تھا جس پہ حضور میں یہ تبر کیا تھا، وہ مسجد اقصہ تو یہاں پہلے مجھوک کی جہاں وہ آئی ہے، اس جانور، اس خچر کا نام ہی انہوں نے، اس خچر کا نام خسوا رکھا گیا ہے، اور مدینہ کا نام مسجد، مسجد اقصہ مدینہ کا نام، جیسے مسجد حرام سے صرف کامل مراد نہیں ہوتی، لازتاں پورا مکہ مراد ہوتا ہے، قرآن میں خود یہ ہے کہ ان نے محجد حرام سے وہاں کے رہنے والوں کو نکال دیا، مدینہ میں آئے، تو صرف مراد کامل کے رہنے والوں نہیں، کامل میں تو کوئی رہتا نہیں ہے، تو قرآن کا تو یہ انداز ہے، تو مدینہ کا نام انداز میں، اور مسجد تو اب ہمارے ہیں، یہ چار دیواری کے اندر گریوی رہتی ہے، مردہ میرے اس رسمت کے اشارت کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں تو فرمائے، کہ کم رنویے زمین کا سختہ مسلمان کی مسجد ہے، یہ یہاں نہیں کھڑا آگے، ہم نے تو باقی عطاق کرے گا، وہ ہی کنا مسجد کہنا ہے، یہ کسی امارک کا نام نہیں ہے، تو لگنا تھا کہ اجتماع کے لئے امارک کی ضرور کرتی گا، لیکن نامی اقرار سے، مسجد صرف اس امارک کا نہیں ہے، جس مقام سے بھی خدا کے انکوانین بات پوچی ہوگی، غالب آئے گی، اس کے لئے پشن ہوگی بات، اسلامی نامی نامی صدرت میں تارلی منک لئے حق جسے آپ کہتے ہیں، وہ ہی تا مسجدہ نے بہتی تھی، آج اگر وہ مسجد میں آکے آکے وہاں یہ نہیں کرتے، آج بھی اگر آپ کے ہاں، اسی انداز، اسی سنی کے رتول اللہ، اسی قرآن کریم کے مطابق، کوئی مملک کا کام ہوئی، اس کے ہاں جو قوانین کے لازل کرنے کا اڈارہ ہوگا، وہ مسجد پورا کہنا ہے گی، یہاں تو قرآن میں اسطلاح ہے، ان کو وہ نہیں ہے، دوسری اسطلاح ہے، ماننے کی ضرورت کہنے سے نہیں ہے، تو میں مان رکھنا کی ضرورت کہنے کی، کہ اسنگلی آر اس کو کہتے ہیں، نوازنگلی آر، یہ مان میں کہتے ہیں اسلام میں کی لحظت ہے، کیا آبا، مسلمان تو یہاں بھی خدا کے کلمے کے بلند کرتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے، ساری روحہ بنید مسلمان کے لئے، اب پھر یہ تھی مسلمان کا فریضہ بھی ببایا، فریضہ تمہارا یہ ہے، پوری روحہ بنید جو اس کی انتر، بادل کی سجدہ جاں کوئی نہیں بنے گی، تمہاری سجدہ جاں کوئی ہونا چاہیے، منتحہ اسلام کا یہی ہے عزیزہ نے کہا، کہ ساری مسجد جو ہے، وَأَشْرَقَتِ الْحَرْدُ بُنُورِ اَرْلِخَا، خدا کے نور سے جنبغا اٹھیں گی، اس دن اس حدیث شریف کا مطلب شمل میں آئے گا، میں کہہ یہ رہا تھا، کہ یہ ہیں تقاثیر کی روح سے ہمارے قرآن کریم کی آیات کی تقاثیر کی یا قرآن کی تقاثیر کا ایک معنومہ جو میں آپ کے سام میں پیش کیا، اس آئیت کی تحلی، بات پر یہاں پھر آگے اس کی جلا ہوں گا، اگلی بات جو رہا ہے، کہ حضور پھر وہاں سے سیری کے ذریعے اوپر تقاثیر دو جائے، آسمانوں کی کارچی خدا کے آن تقاثیر لے گا، تو جب بھی اس کے مطابق یہ کچھ کہا جائے کہ صاحب انکار ہے، تو وہ صاحب میرا شریف کا انکار، تو یہ ہی کفر کے لئے کافی ہے آپ کے ہوں کو، ان کے ہوں کے کسی عقیدوں کے خلاف آپ پوچھ کرئیے، تو یہ کفر کا مجھے دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حضیر کے خلاف، نا جی، جو آپ کے ہوں جس فرقے کا یہ ہے، اس فرقے کے کسی عقیدے کے خلاف، بسیدی کی بات، تو یہ کفر ہوگیا ہے، حضور تشریف لے گائے، اب یہ جو سوال ہے کہ حضور بجسد عرسری، یعنی اس فرقے کے ساتھ آپ جائے اللہ تعالی کے پاس، اس میں وہ کہتے ہیں کہ دو خیال پائے جاتے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی انہوں نے کہا کہ کچھ صحابہ آتے تھے، جس میں حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی اور حضرت عبور عباد بھی تھے، کہ وہ یہ کہنے جاتے ہیں کہ نہیں یہ بات آپ کی، فرقے کے ساتھ آپ نہیں جائے، تو ان دعائیات کو تو انہوں نے مصطرح کرنا، یہ زید ہے، معنی یہ ہی جاتا ہے کہ آپ اس طریق البولی کے ساتھ سکتے ہیں، انکار کیجئے اس راقے سے تو کہا یہ جاتا ہے کہ کیا، خدا ایسا کرنے کے قادر نہیں ہے، یہ طرح یہ ہوتا ہے، نواز یہ ہے کہ صاحب کون کہتا ہے کہ خدا یہ کرنے کے قادر نہیں ہے، خدا کی قدر کے قاملہ کیوں پر ایمان تو ہوا رہا یہ ہے، کہ وہ اس پوری قائمات کو لیوس سے ہست کی، نچنگ نچ سے دین میں لے آئے بغیر کسی مٹیری ہوتے، صرف اس سے بڑا اور موضع کیا ہوتا ہے، اس کے موضع یہ تو بلی کہتے ہیں، کہ خدا اپنے موضع سے اپنے قدر کے قاملہ سے کسی انسان کو کسی جگہ لے جائے، کہ اطراز جو پرتا عزیزان امان غور سے سنگتی ہے، طائب ما موضع ملے تنیمات کرنے کے، فیزیکل بڈی اس جسم کے ساتھ حضور کہیں تشریف لے جاتی ہے، وہاں ان بتایا کہ ایک ہمار سطح ہے، وہاں خدا بیٹھیں، تو یہاں یہ ساری چیز فیزیکل جرحول تو خدا کو بھی کسی فیزیکل جگہ، سلفز کے اندر آپ نے محدود کیا ہے نا، یہ آئے اطراز، جو خدا کہتا ہے، تم جہاں بھی ہوتے با تمہارے کام، نانو اقرب ارہ من حبل اکی، ہم تو ہر انسان کی شاعر افصر جہدہ پرید، فا اینا نہ تعمل حکمہ پرید، یہ جب بھی تم نگاہ اٹھاؤں جو خدا ہو جائے، خدا کے متعلق اگر یہ تصور آجا ہے، کہ وہ کسی خاص مکام میں خاص جگہ کے اندر بیٹھا ہے، یہ تصور خدا کے متعلق خدا کا انکار ہے جو قرآن میں خدا دیا ہے، اگران من یہ خدا محبود ہو جائے، کسی سپیس کے اندر، جب آپ خدا کو یہ مانیں گے، کہ وہ کسی سپیس میں محبود ہو جائے، بیٹھا ہوا ہے، تو یہ، اس سارے تصور کے اخلاص پر آئے گا، یہ قرآن نے خدا کا تصور پیش کیا ہے، اور قرآن کی تعلیم کی پہلی عظمت یہ ہے، کہ اس نے جو خدا کا تصور دیا ہے، اتنا منعزہ تصور ہے، دنیا کے کسی مذن میں بے تصور نہیں لے، ہر قسم کی تجسین سے پاکی ہے، اور اولوں، اور آخروں، ٹائم جیسے آپ کہتے ہیں، ان حدود سے نکل دیا، اور زہر اوال باطنوں جیسے آپ سپیس کہتے ہیں، اس کی حدود سے نکل دیا، ٹائم اور سپیس کی حدود سے معذرہ خدا، صرف قرآن لیتا ہے، دنیا کا کسی مذن میں پیش کرتا، یہ عظمت ہے، لیکن اگر ہم، خدا کی اس قدرت کو ثابت کرنے کے لیے، خدا کو مجسم طور پر کسی سپیس کے اندر محدود کر دیں، جہاں ایک شخص اپنے جسم کے ساتھ ملنے کے لیے اس کے جاتا ہے، خدا کو ہم نے سپیس کے اندر محدود کر دیں، خدا کو اس جسم کے ساتھ ملنے کے لیے، خیال کے ساتھ تو آپ یہاں میرے کمرے میں بیٹھیں، وہ حضار میل کے ساتھ لے کی اندھال سے باتیں کرتا ہے، لیکن جب مجھے خود بجسدِ انسری ملنے کے لیے جانا پڑے گا، تو پھر اس شخص میں بھی تو تسی ایک جلہ کی اوپر آپ کو بٹھانا ہوگا نا، کہ وہاں جاں نے یہ ملا ہے، عزیزم، اطراز یہ ہے، خدا کی قدرت پر اطراز نہیں، لیکن آپ کے معلوم ہے کہ خدا کی قدرت کے مطلب پر، ہمارے ہیں کیا کیا دلائل دیے جاتے ہیں، وہ تو پرانی باتیں میں کر رہا تھا، اولا حصہ دیجئے میراد کا جوتا ہے نا، کہ وہاں سے حضور پہ پشیم لے گئے آسمانوں پہ، اس کی سندگ میں، جشن ہوئے ہمارے، چرالان کیا جو، تو دات المتبس کی مسجد کی سندگ تو آپ نے دیکھ لیا تھا نا، کہاں سے ملے گئے، وہ ہر پر دردار کا لارتا بھی، وہاں سے بھی نہیں تھی، یہ سندگ جو تھی یہ نہیں مل گئی تھی، کہ آسمانوں کے اوپر ایک انسان اہتے چلا گیا، جب یہ امریکن خلان ورد پہلے دسا چاند سے پہنچے ہیں، جنا، تمہارا تدنیمی بلند ہو گیا ہمارے، لیجئے صاحب، آؤ، کہاں ہو انکار کرنے والے مراج کا، آؤ، اور اس کے بعد جو بشار ہوئی ہے ان دولوں پر تنبک تو، امریکہ کے دو سشار کے مطلق تمہارا یہ حقیدہ کہ وہ چاند تک پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اکدس کے مطلق انکار کہا، کہاں نہیں کہا، سنتی ارشن، اللہ نے سنا پوچھا اس تنبک سے، برطا ہے، سنت مل گئی جنا، فیزیکل یہ ایک ساتھ، فیزیکل میمز کے ساتھ، فیزیکل پروں کے اوپر جا کے پہنچ گئے، سنت مل گئی اس کی، تو حضور و جسدہ انسری، خدا کے پاس ارش پہ گیا تھے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا، ارش بھی ایک فیزیکل پروں، خدا بھی اُک کی جو ہے، تجھ بیٹھا ہوا، جو سور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ تو فیزیکل میمز سے گئے ہیں، اور آبٹی جا لیدی، یہ برمیان میں یہ نیم جو ہے نا، یہ آپ شریف کوئی نہیں ہے، میں نے کہا ہوا نا کہ جڑا ہوں، کیا دکھائی، لائل بل سے ایک معنی، ہفتہ بار اقبار چاہے ہوتا ہے، المند، اس کی پتیس لغایت، پتیس لغایت یکم اغسط کی، ہفتہ بار اشایت، نائنٹین سکسٹی نائن کی تھی، جب یہ واقعہ ہوا، خلا نوردوں کا، تو اس کے انطلب نہیں ہوا، میں لکھا کہ انکار و تعویر ہی نہیں، شک و شڑہ کا بھی اظہار بھی بلک، بلا شڑہ دو امریکی خلابادوں نے چاند کی سطح کر، چہل قدمی کی، اور وہاں کی مٹتی جھولیوں میں بھر کر ذات اچھنا تھے، اگر اسے بیسنی سنی کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا جائے، تو دے جانا ہوگا، بیسنی سنی کا کارنامہ، اس لیے، کہ جہاں تک چاند تک کسی انسان کے پہنچنے، یا اسطلاح عام میں چاند کو مستصر کرنے کا تعلق ہے، یہ دنوں کارنامیں، اس واقع سے پہنے چودہ سال پہنے انجام دیے جا چکے ہیں، نوہ، مطلب، ایک مرتبہ تو ایک اظیم انسان صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید الرسل اور سخرِ اولادِ عدل بھی تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی آقلی کڑی تھے، آپ نے اس زمین پر کھڑے، خالقِ شنطِ قمر کے ازن پر، انگلی کے اشارے سے، اس چاند کو دو پکڑے گھر دیا تھا، جس پر پہنچنے کے لیے ہزاروں برس پر انسانی ذہن دیتا۔ حضورِ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ہی کے وجودِ عقدت پر یہ اتدا بھی حال ہوا، کہ آپ بلد سے نفیس، اس خطہِ ارضی سے، ایک برک رفتار، سواری، اور رات پر، تمام ارضی کروں، جنہیں چاند، مریخ، گہرہ، اطارت اور دوسرے سیارے شامل ہیں، شمسی سیاروں ہی سے نہیں، افلاق کے ساتوں مدارشتہ کرتے ہوئے، اُس حریم تدستہ پہنچے، جہاں کسی کی مخبوط کی بھی رتائی نہیں، حضورِ خاتم النبیین علیہ التحیت و السلام کے متعلق، ان دونوں عظیم پر اعجازی راقیات ہی کا اثر تھا، کہ حکمائی اسلام نے اپنے پانچ تلے کی زمین کے بارے میں معلومات ان کے تاتات ترسنائی کی تھی، انہوں نے انہیں حیت اور انہوں نے اخلاق کے بارے میں بھیج بہا معلومات اعتاد کی، رسد گاہیں تیار کی، وغیرہ وغیرہ، صدق مل گئی، آپ بتائیے انہوں نے کہا کہ، اس میں بھی امان مردی اللہ نے، حضور اس پہ تو گزاری، کیا اس چیز کا تعلق کسی طرح سے بھی اس حضور کے واقعے سے ہے، کہ راکٹ میں بیٹھ کے ایک دوک آ کر چاند کی سطح کے اوپر جاؤں گئے، اس اثارت ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بجاب جانسری عرض پر تصیب لے گئے، اب دنیا کے سامنے جب آپ یہ پیش کریں گے، میرے آپ کے مطلق میں دنیا کیا کہے گی، جو پہلے کہہ رہے گیا، وہ تھوڑا کس ہے جو پہلے کہہ رہے گیا، جتے فتح اناس، جتے صلح فتح اناس، اسی کے عادی ہو جو کہہ رہاں جتیاں سامنے، اور انہوں نے بہت عادی بھی ہو جو کہہ رہاں، انہوں نے بہت عادی بھی ہو جو کہہ رہاں، جتے فتح اناس، جتے فتح اناس، جتے فتح اناس، جتے فتح اناس، اسی کے عادی ہو جو کہہ، کیوں کہ میں جب یہ دینے آئے، کہ میں پوشتا یہ ہوں گے، یہ درائج جو آپ دے رہے ہیں، دنیا کے سامنے، ان کے بعد دنیا، آپ کے اس رسول اللہ علیہ وسلم کے مطلق، آپ کے قرآن کے مطلق، آپ کے قرآن کے مطلق، آپ کے قرآن کے مطلق کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو دلہ ہے، کہ ہمارا موجوان تعلیم جاستا تتا مذب جدیبہ ہو رہا ہے، اس مذب سے بھی اگر وہ اللہ بھاگے، کہ خٹر میں بھی تعلیم تھے، اور اس میں یہ چیزیں آپ کے بھائی آتی ہیں، یہ دوسرا پیریٹ ہوا نا، تیسرے پیریٹ کے بعد پھر آپ کے ہاں یہ دارالعظوم مطلق جائے گا، مذیر علم الدین آفت کرنے کے لئے، یا اگر اس میں روز جانا تھا، منات برنے، تو اس کی بات بجائے وہ کیاپیٹوریا میں جالا جائے گا، عزیز آنِ امان یہ ہے وہ اسلام، غائروں کو چھوڑ دیجئے، تو وہ اس اسلام کے مطلق کیا کیسے ہیں، ان ناجوانوں کے مطلق تشیر کرنے کیا، پرویج کا جنوی اتنا ہی ہے عزیز آنِ امان، کہ وہ ان ناجوانوں کو قرآن کریم کی توتید کی روح سے انسانِ علم کی سطح کے مطابق قرآن کے حقائق سمچا تھا، اور اگر اس کے خلاف کوئی چیز آتی ہے جتے منصوب کیا جاتا ہے، عزیز آنِ امان صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تین، اس منمترین شخصیت بھی نہیں ہو سکتی، کہ جسے ہم عالم النات میں ہوتے ہیں، حضور کی یہ محضات نہیں ہو سکتی، کچھ ہڑاں بھی نہیں ہو سکتی، کہ تائنات کو وہ لید میں لایا تھا، یہ تین غلط منصوب ہے، حضور کی درد کسی کہتے ہیں، انکارِ حضور سے کہتے ہیں، بات آج اتنی ہوئی ہے، میں سمجھ کہوں کہ بارہار، اللہ تک پہنچنے کے لیے، لا کی بازیوں میں سے جو گزرنا ضروری ہوتا ہے، قسم سے تو ہم، تھوڑا سا وقت میں سے ہی یہ گزرے، اب اس کے بعد، اگلے دسوں میں یہ کہتے ہیں، کہ یہ کیا ہے آیات جلیلہ، اور جو کہاں ہے کہ وہاں ہم نے اپنی آیات کبرا لدھونی تھی تکنی اللہ کو، وہ آیات کبرا اگلی آیتوں میں کیا دیان پرنائی ہیں، جن کے لیے یہ اتنا بڑا انقلاب جو تھا، کہ اپنے مواطن جو ہے مقتہ جہاں، پہلے ابتدا ہوئی ہے اس سارے دین کی، تو قریب ان سکسٹی پرسن زندگی گزر گئی ہے حضور کی، وہاں، وہاں سے حضور پر منتقل کر کے، ایک نئی فضا میں لایا گیا ہے، تاکہ وہاں ان نسانیوں کو دکھایا گیا، محسوس کری کے بھی دکھایا گیا، وہ یہ مفت ہے، اس کے معنی یہ محسوس کا پر دکھا دینا، اب یہاں وہی اسلام جو وہاں نظری دور پیش کیا جا رہا تھا، اب دور آگیا اس کے عمدن پیش کرنے کا، وہ تیرہ ورس پہ، یہاں تات ورس کے اندر، اس طرح سے وہ جو ایک ایک دانا بھویا ہوا، ساتھ ساتھ تاو دانے کی شکل میں، فسر دام کے چھوڑا ہے عزیز آل امان، اس کے صدقے میں دنیا فکر و نظر آج تک، فکری جوا تو کھا رہی ہے، دنیا میں جہاں کہیں کسی حدیث کا پرداؤ نظر آتا ہے عزیز آل امان، وہ صدقہ شبہ محمد ہی ثمتا ہے، تحتیب کر کے دیتنی جئے گا، ترام ہی کہ کسی نہ کسی گوشے کی تحتیب ہو جئے گا، اور اس کا اطراز نہیں کریں گا، نہ کریں، یہ کیا تھا اس سات سال میں اس کے بعد، یوں آیاتِ قبرائیں کی دنیا کے سامنے، وہ ایزا تو شکل کمر کا دیکھا کسی میں باب نہیں، نہ دیکھنے والے ہوئے، آج کسی کے کیا سر پر پر سکتا ہے، یہ ہے وہ، یہ مرضہ یہ ہے کہ چہدہ سات سال پیش کر اس نے یہ کہا، کہ وَسَخَّرَ عَلَكُمَّا سِتْتَرَا وَاسِتْتَرَا وَاسِتْتَرَا عَرْضِ جَمِنِجَا یہ جو نے تم آسمانی قرے کہہ رہے ہو، اور اپنے آپ کو فاکی انسان کہہ رہے ہو، ہم نے تمہارے لئے ان کو کانون کی تجیروں میں جکر رکھا جائے، جائے اور ان کی تصفیر کرو، آدم کا یہ فریضہ ہے، چودہ سال پیش کر رجی جانمان مول جائی سے کہتے ہیں، آج اگر دنیا میں تصفیر کمر ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ اچادہ سال سال پہلے قرآن میں کہا، آدم کے متعلق، یہ ہوگی رسول، یہ نہیں ہوگی کہ یہاں سے یہاں سے راتک نے داڑھ کے گیا، تو ہمارے رسول بھی اس طرح تو وہاں پہنے گئے، وَقْتَرِ عَلِي بَنِمَانِ آجِ اتنے میں، اللہ کرے کہ کوئی بات جو میں کہنا چاہتا، تَسَاتھ ہو گئی ہے، سَدَنَا تَقَدَنِیمَا ایمارا تَسِبَاتِ موسیقا موسیقا